شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر زیر بحث قراردات یقیناً آج کے حالات میں بہت اہمیت کا حامل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھلواما واقعہ کو بنیاد بنا کے انڈیا کی جاریت پسند حکومت بی جے پی کی اس وقت وہاں پہ حکومت ہے اور وہ شروع دن سے ہی کانگریس کے بعد جب وہ قوت بن کے انڈیا میں سامنے آئی ہے سیاسی طور پہ تو انڈیا والوں کے لیے ہی وہ بہت خطرناک ثابت ہوا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے موڈی سرکار نے الیکشن جیتنے کے لیے جو ڈراما رچایا اللہ نہ کرے کہ یہ اس کے اثرات اس پرے صغیر میں رہنے والے تمام اقوام کو عدا کرنے ہوں جناب سپیکر دنیا میں اگر سات عرب انسان بستے ہیں تو اس میں سے تقریباً پونے دو عرب انسان اسی برے صغیر میں رہتے ہیں تو جناب والا دو عرب پونے دو عرب انسانوں کا ہمیں دونوں کو پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے بلکہ میں انڈیا نوام کو اس ریپنٹ سے آپ کے فلور سے دعوت دیتا ہوں جس طرح کے عبدالخالق ازارہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اس قسم کے حکمران جو ان کے اپنے لئے خطرات کے باعث ہے جو نہ صرف انڈین ٹیرٹری کے لئے بلکہ وہاں پہ بسنے والے عوام کے لئے خطرات ثابت ہوتے جا رہے ہیں ان کو ہٹا کے کوئی باشعور انسان کوئی ایسا عقل مند آدمی کوئی ایسا انسان کو وہاں پہ حکومت سونپی جائے جو اس پونے دو عرب انسانوں کا خیال رکھے جناب والا مودی صاحب کو ہمیشہ گجرات کے قسائی کے طور پہ جانا جاتا ہے گجرات کے قسائی کے طور پہ اس لئے جانا جاتا ہے کہ وہاں پہ جب یہ وزیر آلات گجرات میں تو دو ہزار مسلمانوں کو اس نے اس کا قتل عام کیا تو اب گجرات کے قسائی کو یہ حق نہیں دینا چاہیے ہم انسانوں کو کہ وہ انڈیا اور پاکستان اور اس ریجن میں رہنے والے دوسرے انسانوں کے ساتھ وہی حشر کرے جو اس نے گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جناب والا میں جناب کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں پاکستان نیشنل پارٹی کی جانب سے اس فلور پہ یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انڈیا نے جنگ مسلط کی تو اس صورت میں پاکستان نیشنل پارٹی اپنی جانب سے پانچ ہزار رضاکاروں کا اعلان کرتی ہے کہ وہ فوج کشانہ وشانہ لڑے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ سو گاڑیوں کا اور یہ لفاظی نہیں ہے اس پانچ ہزار میں میرے دو اپنے بیٹے بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ شکریہ جناب اس لیے